ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ایس ایس ای سی سی جیل یا کسی بھی کمیٹیٹی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلو بل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک لیا ہے that is famous places in india جی ہاں دوستو ان کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو پلیز لائک بھی کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک سے موٹیویشن ملتی ہے نئے ویڈیوز بنانے کے لئے اور دوستو اگر آپ کو کوئی چینل کے سے ریلیٹڈ کوئی بھی سجیشن ہے سجاؤ ہے یا کوئی بھی اپینین ہے تو پلیز وہ بھی آپ کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے گا تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا ہمارا پہلا قویشن ہے آپ کو بتانا ہے کہاں پر ہے سیلیولر اینڈ مولیکیولر بیالوجی سنٹر آپ کے پاس بیہار ممبئی حیدراباد یافر جائپور دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے ٹرائی کیجئے آنسر دینے کی اگر آپ کو آنسر نہیں بھی پتا ہے ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں کیا ہے اس کا آنسر کہاں پر ہے سیلیولر اینڈ مولیکیولر بیالوجی سنٹر اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارسی حیدراباد دوستو یاد رکھیں کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا نائنٹین ہنڈر اینڈ سیونٹی سیون میں اس کے جو پہلے ڈیریکٹر تھے وہ تھے پی ایم بارگاو اور اس کے جو پریزنٹ ڈیریکٹر ہیں وہ ہے راکیش کمار مشرا جنہوں نے می دو ہزار سولہ یعنی می ٹو تھاؤزنٹ سکسٹین میں جوائن کیا تھا ایس ڈیریکٹر نیکس کویسچن ویر ایز ریلوے سٹاف کالیج لکیٹڈ آپ کو بتانا ہے ریلوے سٹاف کالیج کہاں پر لوکیٹڈ ہے آپ کے پاس پنجاب احمد آباد وڈودرا یا پھر کیرلا دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سکشن میں لکھ لیجئے ٹرائے کیجئے خود سے آنسر دینے کی آنسر نہیں بھی پتا ہے ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ سی وڈودرا دوستو یاد رکھیں کہ ریلوے سٹاف کالیج اس کا آج کا پریزنٹ نیم ہے جو کی وڈودرا گجرات میں ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا ایٹین ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ایٹ میں اور اس کا جو پرپلز ہے وہ ہے جو ریلوے سٹاف ہوتے ہیں اے اور بی گروپ کے ان کی ٹرائننگ کروانا آپ کو بتانا ہے دلاورا ٹیمپلز کہاں پر واقع ہیں آپ کے پاس اتر پردیش ہمارچر پردیش جمعین کشمیر یا پھر راجستان دوستو آنسر دینے کی کوشش کریں نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر لکھیں شاباش آنسر دیں کہاں پر ہیں دلاورا ٹیمپلز تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارڈی راجستان دوستو یاد رکھیں کہ دلاورا ٹیمپلز کو دلویدہ ٹیمپلز بھی کہتے ہیں یہ ایک گروپ آپ ٹیمپلز ہیں جو راجستان میں ہیں اور یہ تقریباً ڈائی کلومیٹر دور ہیں مونٹ ابو سے اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو اوپن کیا گیا تھا یا کمپلیٹ کیا گیا تھا فیپٹین ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ٹو میں اور یہ جین ٹیمپلز ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جین ٹیمپلز ہیں دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ دلوارا ٹیمپلز کو بنوایا تھا ویمل شاہ نے جو کہ ایک سولنگ کی رولر رہے تھے گجرات میں نیکسٹ کوئیشن وارڈیا انسٹیٹوٹ آف ہیمالین جیولوجی آپ کو بتانے وارڈیا انسٹیٹوٹ آف ہیمالین جیولوجی یہ کہاں پر ہے آپ کے پاس دہرہ دون حریانہ جمعو یا فیر سری نگر دوستو آنسر پتا ہے تو نیچے کمٹ سیکشن میں لکھ لیجئے شباز ٹرائک کیجئے خود سے آنسر دینے کی کہاں پر ہے وارڈیا انسٹیٹوٹ آف ہیمالین جیولوجی دوستو یاد رکھیں کہ اس کے فونڈر کا نام ہے دارشار نوشیروان وارڈیا اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا نائنٹین ہنڈر اینڈ سکشٹی ایٹ میں اور اس کے جو پریزنٹ میں ڈیریکٹر ہے وہ ہے ڈاکٹر کالا چند سین نیکسٹ کوئیشن ویچ اف دی فالوئنگ بیجاپور ایز نون فور آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس کے لئے بیجاپور مشہور ہے آپ کے پاس ہوت کلائمیٹ کولڈ بریز گول گمباز یا فیٹ ٹیمپلز دوستو اگر آنسر پہتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے ٹرائی کیجئے خود سے آنسر دینے کی کس لئے مشہور ہے بیجاپور تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار سی دیٹ ایس گول گمباز دوستو یاد رکھیں کہ گول گمباز محمد آدل شاہ کا ٹومب ہے جو انڈیا میں رولر رہے ہیں سکسٹین ہنڈرڈ ٹوئنٹی سیون سے لے کر سکسٹین ہنڈرڈ اینڈ فیپٹی سیون تک اور دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ بیجاپور کو افیشلی ویجاپور بھی کہتے ہیں اور اگر گول گمباز کی بات کریں تو اس کی کمپلیشن ہوئی تھی سکسٹین ہنڈرڈ اینڈ فیپٹی نائن میں اور یہاں پر ایک بات اور بتاؤں کی گول گمباز کی ہائٹ فیپٹی ون میٹر ہے نیکسٹ کوئیشن آپ کو بتانا ہے نیشنل پاور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہاں پر ہے اس کا ہیڈ کوئیشن آپ کے پاس پونے گجرات پتنا یا پھر فرید آباد دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے ٹرائے کیجئے شاباش آنسر دیجئے جلدی سے کہاں پر ہے نیشنل پاور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پار ڈی فرید آباد اور فرید آباد آتا ہے ہریانہ میں اور دوستو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ سیکسٹی فائیوٹ میں اور اس کے جو پریزنٹ ڈیریکٹر ہیں ان کا نام ہے آر کے پانڈے اور دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ نیشنل پاور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو جو ٹریننگ اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے پاور سیکٹر میں نیچٹ کوئیشن ایمپورٹن ہے اچھے سے یاد رکھے گا وائر ایزی ڈاکٹر بابا صاحب امبیت کر مرات وڑا یونیویسٹی لوکیٹڈ آپ کو بتانا ہے کہاں پر ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیت کر مرات وڑا یونیویسٹی آپ کے پاس اورنگ آباد مومبے ریوہ یافر شملا شباش دوستو آنسر دیجئے کمیٹ سیکشن میں آپ نے اپنا آنسر لکھئے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے اورنگ آباد مہاراسترہ جہاں دوستو یاد رکھے گا کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ فیپٹی ایٹ میں نیچٹ ایمپورٹنڈ کوئشن یہ اچھے سے یاد رکھے گا وائر ایز دی انڈین انسٹیٹیٹوٹ آف سائنس لوکیٹڈ آپ کو بتانا ہے انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس کہاں پر ہے آپ کے پاس نیوڈیلی مڈرس بینگلور یا پھر چینڈیگر دوستو شاباش نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر لکھئے بتائیے کہاں پر ہے انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارسی بینگلور کرناٹ کا دوستو یاد رکھیں کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ نائن میں دیٹس تقریبا آج سے ایک سو گیارہ سال پہلے اور اس کے فونڈرز ہیں جمسیٹ جی ٹاٹا کرشنا راجہ وڈی آر فور اور اس کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ یاد رکھیں ان کا نام گوویندن رنگا راجن اور اس کو پہلے کہتے تھے ٹاٹا انسٹیٹوٹ بھی نیکسٹ کوئچن یہ اچھے سے یاد رکھے گا فور ویچ ایس دی فالوئنگ باغ ایویلیج ان گووالیر ایس فیمس آپ کو بتانا ہے گوالیر میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے باغ وہ باغ کیسے لیے مشہور ہے یعنی وہ گاؤں کیسے لیے مشہور ہے آپ کے پاس لیکس ڈانس کیو پینٹنگ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں نا نابدیز دوستو شباش نیچے سیکشن میں اپنا اپنا آنسر لکھئے کس لیے باغ گاؤں مشہور ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ سی دیس کیو پینٹنگ یہ کوئیسٹن اچھے سے یاد رکھئے گا ویچ ون اپ دی فالوئنگ سیٹی ایس نون ایز الیکٹرونک سیٹی آف انڈیا آپ کو بتانا ہے انڈیا کے کس شہر کو کہا جاتا ہے الیکٹرونک سیٹی آف انڈیا آپ کے پاس بینگلور ہیدراباد ڈیلی یافل کیرلا دوستو شہباش نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ نے اپنا آنسر لکھئے آنسر نہیں بھی پتا ایڈلی سٹاپ ٹرائی کیجئے کس شہر کو بولتے ہیں الیکٹرونک سیٹی آف انڈیا اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے بینگلور نیچ کوئیشن وائر آپ کو بتانا ہے انڈیا سکول آف مائنس کہاں پر لوکیٹ ہے آپ کے پاس ایسن سول دنباد گاندی نگر یافل سورت شہباش دوستو نیچ کمیٹ سیکشن میں آپ نے اپنا آنسر لکھئے نہیں بھی پتا ہے ایڈلی آپ گیس کر کے لکھیں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے دنباد جار دوستو یاد رکھے گا کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی نائنٹین ہنڈر اینڈ ٹوئنٹی سکس میں تقریبا آج سے نائنٹی فور یئرز اگو اور انڈین نیشنل کانگریس میں اپنے سیونٹین سیشن میں جو ہوا تھا نائنٹین ہنڈر ون میں اس میں انہوں نے اس کی بنیاء ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا اور دوستو یاد رکھے گا کہ انڈین سکول آف مائنز کے ابھی کے چیئرمن ہے پروفیسر پریم ویرات اور ڈیریکٹر ہے پروفیسر راجیو شکر نیشن اپنیٹ اچھے سے یاد رکھے گا بہت ہی آسان سر پریشن ہے آپ کو بتانا ہے گولڈن ٹیمپل کہاں پر ہے آپ کے پاس امریت سر ترکوٹا امرنات یا پھر پونے شباز دوستو کمیٹ سیکشن میں آپ نے اپنا آنسر لکھئے جلدی سے اگر آنسر نہیں پتہ پھر بھی آف ایٹ لیسٹ کوشش کیجئے آنسر لکھنے کی کہاں پر ہے گولڈن اینڈ ایٹی نائن میں اور اس کے جو فونڈرز ہیں وہ بھی یاد رکھے گا وہ ہیں گرو رام داس اور گرو ارجن دوستو یاد رکھئے گا کہ گولڈن ٹیمپل اپنے گولڈن جوم کے لئے مشہور ہے اور دوسری عام بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ گولڈن ٹیمپل اس شریع حرمندر ماربل شیٹس کا استعمال ہوا تھا اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں پر ریال گولڈ پلیٹس لگائے گئے اس مندر میں دوستو اگر آنسر پتہ تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھ لیجئے شباز کوشش کریں آنسر نہیں پتہ ایٹ لیسٹ آپ گیس کر کے نیچے آنسر لکھ کہاں پر ہے ویجے ستومبہ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارڈی چت اور راجستان میں ہے ویجے ستومبہ دوستو یاد رکھے گا کہ اس کو بنوایا گیا تھا 1448 میں دوستو یہاں پر یہ یاد رکھے گا کہ ویجے ستومبہ کو بنوایا تھا رانہ کمبہ نے جو میوار کے کنگ تھے اور اس نے اپنی جیت کی یاد میں بنوایا تھا جو جیت اس نے حاصل کی تھی محمد کھل جی اور مالوہ آرمیز کے خلاب اور اس کی جو ہائٹ ہے یعنی ویجے ستومبہ کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 37 میٹر یہ کوئسچن میں آپ کے لئے رکھتا ہوں آپ مجھے نیچے اس کا آنسر لکھے گا کمیٹ سیکشن میں آپ کو بتانا ہے چار مینار کہاں پر ہیں آپ کے پاس احمد آباد حیدر آباد جمہو یا پھر کولکٹا تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو یہ ہمارا اس فیمس پلیس آف انڈیا پر پہلی ویڈیو تھی یعنی پارٹ ون تھی اس کے بعد ہم پارٹ ٹو اور پارٹ ٹری بھی لانے والے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر